اب آئیے ایک روایت یہ بھی سن لیا اور پھر اس پر ایک اتراز ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے یہ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کی جل نمبر ایک ہے کتاب السیام حدیث نمبر ہے دوہزار سات سو پچاس امام مسلم پوری سنر بیان کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں حضرت کتادہ تک صحابی رسول ہے حضرت کتادہ انا بی کتادت الانساریے رضی اللہ عنہ حضرت ابو کتادہ انساری سے روایت ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئلہ انسوم یومیلسنین کہتے ہیں حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو بلا ناگا تو رسول اللہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کبھی نہیں چھوڑتے پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے فقالا فیہی اولدتو وفیہی انزل علیہ اسی تاریخ اسی دن میں یہ پیری کے روز میں پیدا ہوا اور پیری کے دن مجھ پر پہلی وہی نازل اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا حوالے سن لیں اور پھر اس پر اعتراض سن لیں غیر مقلدین کا یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ امام احمد نے بھی لکھا مسند کے اندر اپنی جل پاس صفہ دو سو چھننو حدیث نمبر باویس ہزار پاس سو نبے امام بہکی نے بھی اس حدیث کو لایا سنن القبرہ کے اندر جل نمبر چار صفہ دو سو چھاسی حدیث نمبر آٹھ ہزار اکسو بیاسی سنن نسائی میں امام نسائی نے سنن قبرہ میں معاف کی جائیں گا نسائی نے سنن قبرہ میں جل دو سفہ اکسو چھالیس حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستیتر پر اور امام عبدالعزاق نے جو امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے المسند جل چار صفہ دو سو چھننو حدیث نمبر سات ہزار اٹھ سو پیسٹ پر اب پیر کے دن روزہ رسول اللہ نے رکھا اس پر کیا اعتراض ہے ذرا یہ بھی سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن روزہ کہنے لگے پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن ترہ تو دیکھو نبی نے اپنا میلاد منایا تو جب نبی نے میلاد منایا تو ہم بھی میلاد منایں گے ان سے کہو ایسے ظالموں سے پوچھو کہ پیر کا دن بارہ ربیل اول کی تاریخ آتی ہے کیا پیر پیر کا نام دوسرا بارہ ربیل اول بھی ہے بولو پیر کو کبھی کسی نے بارہ ربیل اول کہا ہے پیر کو کسی نے بارہ ربیل اول کہا ہے ارے میلاد بنانے کی بات آئی ہے تو سنو نبی نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں کس دن پیر کی چاہاں نبی کو بارہ ربیل اول کا پتا نہیں تھا نبی کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم نہیں تھا پھر اس کو کیسے ہو گیا جب نبی نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ میں بارہ ربیل اول کو پیدا ہوا ہوں بھروایا میں پیر کو پیدا ہوا ہوں پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں تو پیر کو تم روزہ رکھو اور پیر مہینے میں چار پانچ دفعہ تھے اس دن کوئی کوئی یہ ظالم مولوی بتایا کہ پیر کو روزہ رکھتا ہوں سنت میں ہاں بارہ ربیل اول کی بارہ ہمیں خوب تھمتی ہے اس کی ڈیگیں مرخ مسلم اور تھررے چلتے ہیں اس دن کون روزہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں جاہل اس کو یہی نہیں بے اکوف کو پتا اصول شریعت کا کہ ایک حکم سے استنبات کر کے دوسرے حکم کے جعواز کی صورتیں پیدا کی جاتی ہے یہی نہیں پتا ہے جاہل کو کیا پڑا مدرسے میں پتا نہیں کسی کا نام فقہ ہے ایک حدیث سے سیکڑوں مسائل نکالے جاتے ہیں سیکڑوں باتیں نکالی جاتے ہیں استنبات کیا جاتا ہے تو پیر کے دن حضور نے روزہ رکھا اس سے کیا استنبات کیا گیا ہے کہ نبی نے اپنی ملاد کے دن کو ہر ہفتے یاد رکھا تو ملاد بھولانے کی چیز نہیں ہے یاد کرنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے استنبات یہ ہوا اس سے مسئلہ اور اس نے کہہ لیا پیر کو بارہ ربیل اول بولتے اب جاہل کس بے اکوب نے پیر کو بارہ ربیل اول بولا یہ تو تُو اپنا سیطانی قیاس کر رہا ہے کہا پیر کے دن نبی نے روزہ رکھا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو اچھا چلو ہم تو بے اکوب لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے جلوس نکالتے ہیں تم تو اقل مند ہو اہلِ حدیث تو تم روزہ رکھ لیا کرو تم کیوں نہیں رکھتے ہو تو تمہیں سعودیہ کے تکڑے کھانے کی عادت پڑھ گئی اس دن بھی بھوکا رہے نا گوارہ نہیں تمہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں رکھتے بارہ کو ارے بارہ کو اس دن نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ خوشی کے اظہار کے لئے روزہ کا بھی حکم ہے روزہ بھی رکھ کے اظہار کیا جا سکتا ہے کھا کر بھی کیونکہ اس میں شریعت میں پابند نہیں کیا اختیار اور رسول اللہ نے روزہ رکھا سابق حکم تھوڑی دیا کہ تم بھی رکھو یہ حکم واجب کے حکم میں نہیں ہے کوئی روزہ رکھے تو اس کو سواب ملے گا سنت کا لیکن کوئی نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوں گا تو کھا کر بھی خوشی منائی جا سکتی ہے روزہ رکھ کر بھی منائی جا سکتی ہے ایک چیز تو یہ ہوئی اور دوسرا اللہ کا شکر ہے یہ بڑا چھیڑ گیا بیٹا ہم اپنے پیسوں سے بناتے ہیں اپنے پیسوں سے چندہ کر کے سننی سننی کھاتے ہیں نہ خبیز سے چندہ لیتے ہیں نہ خبیز کو کھلاتے ہیں نارے رسالت علماء اہل سنت نارے رسالت اور اُس دن اس لیے دے کے کھنکتی ہیں کہ ہم بھی کھنکا کے بتاتے ہیں کہ اے پروردگار جس رسول کے صدقے میں دیا آج نہ کھائیں گے تو پھر کھپ کھائیں گے تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دیا اللہ سبحان اللہ کیا بھا تو اس کو ہماری دے گوں سے بڑی الرجی ہے کیوں کیونکہ اس کو نہ اس کی خبیز جماعت سے ہم چندہ لیتے ہیں نہ ان کو کھانے دینے آنے دیتے ہیں آتیب رگر ہے گستاق مردود کھانے کیوں آیا چل لکل کم بخد یہاں سے کتے کی طرح دھتکار دیتے ہیں جماعت کو تو اس لیے پیٹ میں طرح دھو رہا ہے ان کے تو بھائی دیکھ میری کھانا میرا پیسے میرے خوشی میری تو بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانا کیوں بھائی ہمارا پیسہ ہماری خوشی ہمیں ازار کر رہے ہیں اور ایک میں پریکٹیکل ہی بات بتاؤں یہ منوس لوگ بڑے بولتے ہیں سننی لوگ بڑے فضول خرج کرتے ہیں ملاد میں پیسہ اور یہ جلوس پہ پیسہ اور یہ نیاز پہ پیسہ اور یہ پیسہ مجھے امانداری سے بتاؤں میں آپ سے پوچھتا ہوں میں تو اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں اپنی ساتھ کا میں پریکٹیکل سامنے رکھ سکتا ہوں اس بات کو لے کر لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے محلے میں جب بھی ملاد شروع ہوا میں پھر آپ نے منقید کی مجھے امانداری سے بتاؤں آپ کیا غربت بڑی کیا مال بڑا ہے مال بڑا ہے تجربہ دیکھ لو جتنے سننی تھے کسی بستی میں اگر ملاد کی محلی منقید ہوئی چھوٹا سا جلسہ لیا اگلے سال جلسہ بڑھ گیا چھوٹی سی دیکھ بنی تھی اگلے سال دیکھ کا لیول بڑھ گیا کھانا بڑھ گیا نیازے بڑھ گئی تو یہ بڑھنا بتا رہا ہے کہ جس کے صدقے میں ملا اس کا شکر کرتے جا رہے ہیں وہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے اور اس کی پیدائیش پر اگر ہم نہ خرج کریں تو پھر کب کھرے ہیں کہ جس کی شان یہ ہے کہ بخاری میں خود امام بخاری نے نقل کیا حضرت ابو امیر مابیہ سے روایت آقا کہتے ہیں اللہ خزانوں کا مالک ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں تو جو تقسیم کرنا ہے اس کے نام پر نہیں کروں گے یاد رکھیں کہ گمراہ کرتے ہیں قوم کو درمختار کے اندر صاحب درمختار نے اور رد المحتار میں حضرت امام ابن عابدین شامی نے ایک بڑا بہترین حصول لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین کے نام پر لاکھوں بھی اگر خرچ کر دیے جائیں تو سب پر سواب اور اگر بے دینی اور حرام کام پر ایک روپیہ بھی خرچ کر دیا جائے تو اسراہ پر وہ حرام اب میں بتاؤں ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آرہا ہے اس کی دلیل میں آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے مجاز کہاں سے لیا یہ سقاوت کا اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ مومن میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دین کی سمجھ اور فرمایا دوسرا بخالت اے کافر میں دو چیزیں نہیں ہوتی فرمایا سقاوت نہیں ہوتی اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور مومن میں دو چیزیں نہیں آسکتی ایک کیا بے علمی اور جہلت اور دوسرا بخالت الحمدللہ ہم مومن ہیں تو ہمیں بخالت نہیں ہے اور علم ہے اس لئے تو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو اور رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے مجھے کچھ روپیے کی ضرورت ہے آقا آپ کچھ عطا فرما دے سرکار نے کہا عثمان کے پاس جاؤ اور میرا ذکر کرنا عثمان تمہاری حاجت پوری کر دیں گا یہ صحابی گئے تو حضرت عثمانِ گنی کے دروازے پہ جیسی پہنچے تو عثمانِ گنی اپنے غلام کو ڈاٹ رہے اور ڈاٹ کے کیا کہہ رہے تھے کمبخ تجھے کچھ خرچے کا حساب ہے کہ دال کے اندر اتنا نمک ڈال دیا میں تھوڑا فیکا کھانا کھا سکتا ہوں اگر نمک کی کچھ کنکریاں بچا لیتا تو کل کے کام آ جاتی کیا کہہ رہے ہیں غلام کو ڈال میں نمک ڈال دیا زیادہ میں تھوڑا فیکا کھا لیتا اگر نمک بچا لیتا کچھ تو کل کے دال میں کام آتی اس نے سن لیا سوچیں لگا یا اللہ رسول اللہ نے کس بخیل کے پاس مجھے بھیج دیا جس کی بخالت کا یہ آل ہے کہ اپنے غلام سے نمک کا حساب لے رہا ہو کہ مجھے کیا ڈھیلا بھی نہیں دیں گا مایوس ہو کر واپس آگئے سرکار نے فرمایا کیا عثمان سے کچھ ملا عرص کے یا رسول اللہ وہ تو نمک کا حساب لے رہے تھے اپنے غلام سے حضور سمجھ گئے مسکراء کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ وہ ہی تمہیں دیں گا یہ پھر دوبارہ آئے تو دیکھا کہ وہ چراغ کی بطی جو لاؤ تھی زیادہ اوپر تھی اس کو نیچی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لاؤ اوپر ہو تو زیادہ تیل جلتا ہے شولہ زیادہ نکلتا ہے بطی کو کم گیا اور غلام کو ڈاٹے وے کہہ رہے ہیں کم بخت تجھے کچھ خرچے کا حساس ہے فضول خرچی کرتا ہے یہ بطی تنی لاؤ اوپر کر دی اس کو کم کر اس کو کم کیا جائیں گا تو مٹی کا تیل کم خرچ ہوں گا تیل کم خرچ ہوں گا یہ کل کے لئے کام آئیں گا پھر سوچنا ہے کہ یا اللہ جو تیل کیا بھی حساب رکھتا ہو چراغوں کے وہ کیا مجھے دیں گا پھر واپس آگئے سرکار نے پھر فرمایا کیا تمہیں کچھ ملا عرض کہ یا رسول اللہ آپ کس بخیل کے پاس مجھے بھیجتے ہیں سرکار اس کی بخالت کا تو یہ آل ہے کہ غلام سے تیل کے اوپر حساب لیتا ہے حضور مسکرائے کہا اب جاؤ اور دیکھو خبردار عثمان کچھ بھی کر رہا ہو اس کی پروانہ کرنا اپنی حاجت بیان کر دینا کچھ بھی کر رہا ہو یہ پہنچے تو عثمان گنی کہ قریب جب رہے تھا حضرت عثمان نے ان کو دیکھا کہا کیا بات ہے تم دو بار آئے اور چلے گئے کیا بات ہے سلام گیا کہا حضور میں ایک حاجت اب ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاٹ کے تو بھگا دیں گے یہ کہ حضور بات یہ ہے کہ میں ایک حاجت مند ہوں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تھا سرکار سے کچھ میں نے مانگا طلب کیا سرکار نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور میں دو بار لوڑ گیا تھا وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ ایسے چیزیں دیکھی یہاں جو مجھے عجیب لگی عثمان گنی نے فرمایا کیا تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ رسول نے تجھے بھیجائے کہا ہاں اس میں میں بالکل قسم حلف لے کر کہتا ہوں کہ مجھے آقا نہیں بھیجا اور کہا عثمان میں تیری حاجت پوری کر دیں گے چابیوں کے گچھوں کو کھیشتے بھی لا رہے ہیں ساتھ میں کچھ کاکزات ہے فرمایا سون یہ فلا فلا قلعے ہیں جہاں میرے خزانے ہیں یہ ان کی چابیاں ہیں یہ ان کے نقشے ہیں جو خزانے سے چتنا لگتا لے جا بڑا متاجب ہوا اس نے کہا ہے عثمان بات سمجھ میں نہیں آئی ایک طرف آپ پورا خزانہ دیتے ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ چراک کے تیل کا حساب نمک کی کنکریوں کا حساب تو عثمان گنی نے فرمایا سنو وہ میں نے اپنی ذات کے لئے رکھا ہے میں اپنی ذات میں بخالت کرتا ہوں مگر جب نبی کسی کو بھیج دے تو نبی کے نام پر عثمان کی ساری دولت قربان ہے اس لئے کہ ساری دولت رسول کے قدموں کے صدقے میں عطا ہوئی ہے تو جس کے صدقے میں ملا اس پر نہ خرج کریں گے تو پھر کس پہ کروں گے بھائی یہ بخیل ہے کہ صرف اپنی اشتماع کی جماعت پر ہی خرج کر سکتا ہے آئیے اب ان کو بھی سن لیجئے عمران صاحب کو عید عوض باللہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہے عیدین مانے دو عید عید الفکر عید الدہا نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے ہم تیسری عید لے کے آگے عید بول رہے ہیں پھر نظامیہ نے فتوہ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور چھرابہ نہ کریں گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں بڑا فتوہ اس کا اثر کیا ہوا ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرور کیوں پڑی آپ لوگ اتنے موتبر مدرسہ ہیں میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتوہ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ مثال ایسی ہے چوری کرو مگر دوسروں کو بغر اٹھائے گے کرو تکلیت میں آنا ہوتے یہ اب جہالہ دیکھئے وہ ہیدرہ باد کا ایک مدرسہ ہے نظامیہ اس نے فتوہ نہیں دیا ہے کہ اسٹیہار نکالا ہے ہر سال اسٹیہار نکلتا ہے میں ہیدرہ باد بھی گیا ہوں اسٹیہار میں لکھا جاتا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ جلوس میں سلیکے سے جائیں سمجھ رہے نارے دھم سے لگائیں بے عرمتی نہ کریں یہ ہمارے ابھی علماء بولتے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی جلوس میں خرافات نہ کریں ڈی جے نہ بجائیں اس پر اپیلے ہوتی ہے یہ کہتا ہے کہ نظامیہ نے جب فتوہ دیا تو یہ فتوہ دینے کی ضرورت کیوں بڑی مطلب یہ کہ جلوس میں خرافات ہوتی ہے اس لئے فتوہ دیا بہتر تھا کہ جلوسی بن کر دو آپ تو اس کا دو جواب ہے پہلا جواب شادی کرنا کیا ہے ارے بولیے کیا ہے سنت ہے نا سواب ہے اب کوئی کہیں شادی ہی مت کرو بہت خرافات ہوتی ہے اس میں ایک دیر کی شادی اور وہ ایک دن میں میں کتنے دیر کی شادی جتنے دیر میں ہاں قبول کیا قبول کیا that's all بس اس کا ہی نام شادی ہے اس ستزادہ کا نام شادی نہیں ہے مگر اس کے لئے لوازمات کتنے ہیں دنیا بھر کی خرافاتیں تو اقلمان آدمی یہ بولیں گا کہ شادی مت کرو کہ یہ بولیں گا کہ شادی کرو مگر خرافات کو ہٹاؤ اقلمان کو انے چلو اور آسان کرو اس سر میں درد ہو تو کیا کریں گے آپ ارے بول یہ کیا کریں گے نہیں اہلِ حدیث سر کاٹ کے پھک دیں گے کہیں گے نہ رہیں گا سر نہ رہیں گا درد اور سنی اقلمان نے سنی بولیں گا جاہل سر میں درد ہو تو سردرد کیلئے دو گولی کھائی جائیں گی سردرد کا علاج کیا جائیں گا سر کاٹ کے نہیں پھکا جائیں گے تو جلوس تو ٹھیک ہے ثابت ہے تو جلوس تو نکالا جائیں گا خرافات کے خلاف سمجھایا جائیں گا یہ جاہل بولتے ہیں جب خرافات ہو رہی تو جلوس ہی بن کر دو تو اب ایک کام کرو حرم میں چوری بہت ہوتی ہے حجی بن کر دو اب حجی بن کرو کیا چوری نہیں ہوتی حرم میں ارے کتنے حاجیوں کو دیکھا گیا جن کے جیب کاٹی ہے بیچارے بھیک مانتے پھرتے کہ بھی ہمارے پیسے چوری ہو گئے مولم بار بار تاقید کرتا ہے گئے ہیں نا کتنے لوگ حجیوں کیوں گئے ہیں ایک سپیشل بیلٹ دیا جاتا ہے حاجی کو باننے کے لیے ضرورتن پیسے رکھو اس میں سامنے رکھو لیڈر کا بیلٹ ہوتا ہے کیوں چوری ہو جاتی ہے صاحب پیسہ مار لیتے ہیں حرم کے اندر تو اب اکلمان غیر مقلد کل بولیں گے جرائم بہت بڑھ گیا چور کا تو کچھ نہ کیا جائے حرم کو ہی بن کر دیا جائے تو اس کو پاگلپن بولیں گے اور اس کے بعد بڑے چڑ گئے بچارے وہ اید اید ارے باپر اتنا در کیوں رہا ہے کیا ہو گیا کہاں کہاں سے آوازیں نکالی اس نے اید 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 ایسا لگ رہا تھا آگے سے بھی آواز نکل رہی ہے پیچھے سے بھی آواز نکل رہی ہے اید اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ کیسے اہلے حدیثیں مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول کی حدیثیں دو ایدیں کتنی سے اید لے کر آگئے دو ایدیں اچھا دو ایدیں ٹھیک ہے چلو رکھو اب یہ دیوبندی کو بھی سن لو علیاز گھممن کو نام بھی بڑے عجیب ہیں ان کے گھممن کہاں گھوم گئے تھے بچپن میں معلوم نہیں ہے گھممن ہو گئے یہ پاکستان کے دیوبندیوں کے معلوم بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں اس وقتی ہے علیاز گھممن سنیے ان کو بھی جشن عید ملاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے نبی کے منکر ہے علیازو باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتراض نہیں ہے جو عیدیں نہیں مناتے بتاؤ عیدیں کتنی ہیں دو یا تین تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے جب رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں تو کوئی چھے پڑے تو پھر اعتراض اس پر ہے یا جو چھٹی نہ پڑے اس پر ہے بتاؤ بھئی بات سمجھا رہی ہے ویٹر کی تکاتے کتنی ہیں بولو نا اگر کوئی بندہ پانچ پڑے تو پھر اعتراض اس پر ہے یا جو پانچ نہ پڑے اعتراض اس پر ہے بھئی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کی اعتراض ہے رسول اللہ سلم کے آمد پر ہم خوش ہیں اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کے دنیا کے آمد پر ہے لیکن عید نہ کہو عید ہیں ہی دو عید زیادہ پیغمبر پہ آنے پر ہم خوش ضرور ہے مگر عید نہ کہو اب دیکھیں یہی بے وکوفی ہے عید کے معنی خوشی ہوتے بیوی تو ہے بیغم مت کہو بیغم مت کہو بیوی ہے لیکن بیغم نہ کہو اب جب تو خوش ہے تو خوشی کا نام ہی عید ہے اور اس کے بعد ساری جاہل عوام بیٹھے رہتی ہے ہاں بھائی گلتی ہو گئی ہمارے ہاتھ اتنا ٹوکڑا کی چلتی ہے بھائی اور خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کفر کا جملہ نکل جائے فوراں اسٹیج پر توبہ ہوتی ہے فوراں پکڑ ہوتی ہے توبہ کرو یہ ہمارے اسٹیجوں کی شان ہے ہم نہیں بجمہ بیٹھا ہے بولو عید کتنی ہے دو ہے کتنی سب نندی بیل بیٹھے ہوئے ہیں دھتو چھو بول ہم مان لیں گے یہ الگ بات ہے کہ ہم بولیں گے تقلیت تو ہم امام ابو حنیفہ کی بھی نہیں کرتے لیکن تیری تو پوری کرتے تو بولتے جا ہم مانتے جائیں گے دلیل نہیں پوچھیں گے ہم تیرے سے اور پھر دلیل دیکھو اس کو بولتے ہیں عربی میں قیاس ما الفارق یعنی وہ قیاس جس کو عام آپ کی لئے مجھے مولوں مارے گھٹنا پھوٹے آگ مارے گھٹنا مارا گھٹنے پہ پھوٹی کیا آگ پھڑ گئی مارا تھا پتھر گھٹنے پہ پھوٹ آگ گئی یہ والا معاملہ ہو گیا کیسے آپ دیکھئے ہاں بتاؤ وطر کی نماز کتنی ہے تین یا پانچ کہا تین تو کہا جو پانچ پڑے اتراز اس پر ہے جو بڑھا رہا ہے عشاء کی نماز کتنی ہے چار کے چھے کہا چھے پڑے اتراز اس پر ہے ارے جاہل یہ قیاسی مال فارق ہے یہ قیاس وانی بیٹھیں گا اس لیے کہ وہ فرائض ہے اللہ کا فرض کردہ میلات فرض نہیں ہے یہ مستحب عمال ہے مستحب اور نفیل میں جتنی زیادتی جب ہو جتنا پڑھو سب چاہیے نفیل میں بولا جائیں گا کہ سو پڑھ ایک سو دس نہیں کرنا ایک سو بیس نہیں کرنا ارے پوری رات پڑھ ایک ہزار پڑھ دس ہزار پڑھ اس میں کوئی لیمیٹ ہے وہ تو قیود والی چیزیں ہیں تو جو عید بقرہ عید ہو یا رمضان عید ہو اس میں جو قیدیں ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر بقرہ عید میں قید لگائی اللہ کے نبی نے کہ نماز سے پہلے جانور قربان نہیں کر سکتے آپ عید و دعا میں اگر نماز سے پہلے آپ نے قربانی کر لی تو آقا نے کہا قربانی نہیں ہوئی بس وہ ایک گوشت ہے کھالو پیلو قربانی ذمہ پر باقی ہے وہ حد ہے لیکن نفلی کاموں میں حدے ہیں کیا وہ روزہ نفلی آپ کبھی بھی رکھو کتنے ہی رکھو لیمٹ ہے کیا اب یہ کوئی کہے روزے کتنے ہیں رمضان میں تیس ہاں تو اطراط تو اس پر ہے جو رمضان کے بعد رکھے اب یہ اس پر نہیں کہ وہ نفیل ہے اب ان کو دو ہی دن اثر آئی کیونکہ یہ بچارے بہت بڑے اللامہ حدیث والے یہ اہل حدیث ہے پتہ نہیں کیسے اللہ جانے آئیے یہ سنان ابن ماجہ دیکھیں سنان ابن ماجہ اور پھر یہ حوالے اور بھی کتابوں میں آئیں گے وہ بھی پیش کروں گا جل نمبر چار سنان ابن ماجہ کی جل نمبر چار صفحہ سولہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھینوے ان ابن عباس انقال حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا انہازہ یوم عید جعل اللہ المسلمین آقا نے فرمایا لوگو جمع عید کا دن ہے جمع عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے یعنی بتایا کہ مسلمانوں کسی دو نہیں ہیں اور بھی عید ہیں اس میں ایک عید کونسی ہے جمع بھی ہے آئی آگے اور ایک دوسری حدیث دیکھیں یہ حدیث کو امام ابن ماجہ کے علاوہ امام بہکی نے بھی لکھا شعب علی ایمان کے اندر جل نمبر تین ہے صفحہ ان کا دو سو تر تحریث ہے امام تورانی نے ماجم العصد میں لکھا جل سات صفحہ دو سو تیس حدیث نمبر سات ہزار تین سو پچپن اور امام منظری نے اترغیب و ترہیب جل ایک صفحہ دو سو چیاسی حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون پہ لکھا آئیے دوسری حدیث ابن ماجہ کی حوالے سے دیکھیں سنانے ابن ماجہ دار السلام کا نسکہ ہے جل نمبر اس کی دو صفحہ نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار چورسی انا بھی لبات اپنے عبد المنزر حدت ابو لبابا ابن منزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْجُمَاتِ سَيَّدُ الْأَيَّامِ کہ لوگو جمع تمام دنوں کا سردار ہے سید ہے تمام دنوں کا سردار کونسا دین ہے یہ جملہ یاد رکھے تمام دنوں کا سردار کونسا دین ہے جمع وَآزَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ آزَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْعَدْحَ وَيَوْمِ الْفِطَرِ اب لگاؤو وحابیوں کو فتوہ حمد و دواقع کی حدیث سرکار کیا کہہ رہے ہیں فرمایا کہ اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن بقرہ عید اور رمضان عید ان دونوں سے افضل ہے یہ دو عید کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے رسول نے تیسری عید بتائی اور تیسری عید کے بارے میں کیا فرمایا یہ رمضان عید اور بقرہ عید عید العزا اور عید الفطر دونوں سے افضل ہے اللہ کے نددیک اس کی عظمت ان دونوں عیدوں سے زیادہ ہے تو یہ دو عید سے پیچھا چھوڑا رہے تھے تیسری ملاد النبی سے کتنی عیدیں گلے پڑ گئی باون ہی ساں لگا لی آپ لوگوں لے ماشا اللہ عید عید نہیں بیٹا اتنا مچ اللہ باون عیدے ہو رہے چوپن ہو گئی لگا لو آپ مہینے میں چار اور سال میں بارہ چوک کتنے ہوتے ہیں مجھے دیارے میٹا میٹیز میں گمزور ہو گئی اڈتالیس ہوتے ہیں اڈتالیس وہ ہو گئی اور دو یہ ملا دو کتنی ہو گئی پچاس ہو گئی پچاس تو لیگ لید ہو گئی زیادہ باون ہفتے ہوتے ہیں warehouse ہاں باون ہفتے ہوتے ہیں 52 اور یہ دو بکرائید اور یہ بھی ملا دو کل کتنی ہو گئی چوپن ہو گئی چوپن ایدے تو وہ ہے جو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہو گئی چوپن اب ملاد نبی ایک پچپن اور سنیوں کے لئے حاردینی عید ہے وہابڑوں کے لئے کوئی عید ہی نہیں ہے وہ روزہ رکھے تو فاقہ ہے وہ قربانی کرے تو مفت کھوری کا کھانا ہے قربانی عید بکرہ عید روزے یہ سب سنیوں کے لئے اور سنیوں کے لئے کیونکہ بشارتیں ہیں مسارتیں ہیں تو کہا کہ پچپن ہی کیوں بکرہ عید کے علاوہ ہی کیوں رمضان کے علاوہ ہی کیوں جمعہ ہی کیوں گیاروی آئے یہ بھی شبہ ورات آئے یہ بھی شبہ قدرہ یہ بھی شبہ مہراج آئے یہ بھی سالوری دید ہے اور ان منوسوں کے پاس کچھ بھی نہیں تو ابن ماجہ کی حدیث ہے پتہ نہیں ابن ماجہ بھی ان لوگوں نے پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے اہل حدیث بن گئے پتہ نہیں اللہ جانے اب میں نے جملے پر آپ پہ توجہ دلوائی تھی کیا تھا توجہ یہ تھی کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے یعنی دنوں کا سردار اور وہ چیخ راتہ مہراج ربانی کسی امام سے ثابت کرو اب سنو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے جس کو شاہ عبدالحق نے مدارج نبوت میں نقل کیا اور امام کستلانی نے امام کستلانی معاف کیجئے کستلانی اور اسکلانی دونوں الگ الگ ہیں امام کستلانی نے المواہب اللہ دنیا میں نقل کیا امام ذرکانی نے شرع ذرکانی میں نقل کیا اور بھی لوگوں نے نقل کیا امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ شبہ ولادت نبی کی شب جمعے سے بھی افضل ہے کیوں افضل ہے کہ جمعے کی عید وہ ہے جمعے کا دن وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں ہی عطا کیا ہے آقا نہ ہوتے تو جمعے کی عید بھی نہ ملتی بقرائی سے بھی افضل رمضانی سے سمام عیدوں کی عید ملادم نبی کی شب ہے اب اگر میری بات پہ نہ مانیں کیونکہ وہاں بڑے کیا ہے اگر سننی حدیث پیچ کریں تو ان کو یقین نہیں آتا جلدی تو ان کے ملاوزی سن لو وہ بھی کہہ رہا جمعہ عید ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں نے آج تم پہ تمہارا دین پورا کر دیا ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ سے آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ آیت کہ اللہ نے اس دین کو پورا کیا اپنی نعمت کو پورا کیا تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن پکڑ لیتے عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کے دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے قرآن کی آیت نازلی تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہے یہ آیت کریمہ نازلی کہ تمہارا دین تمہارے لئے ہم نے مکمل کر دیا تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا وہ روایت پیش کر رہا ہے کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو اس دین کو ہم کیا کرتے عید مناتے تو حضرت عمر نے وہ پوری حدیث نہیں پڑھا اس نے پوری پڑھتا تو تکلیف بڑھ جاتی اس کی ایک عید اور بڑھ جاتی اب وہ عید کیا پوری روایت مجھ سے سنیے حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے ایک تو یہ کہ وہ حج کا موقع تھا یہ بھی عید تھی فرمایا دوسرا یہ کہ وہ جمعہ کا دین تھا تیسرا وہ عرفہ کا دین تھا عرفہ بھی عید ہے تو پچپن سے چھپن ہو گئی اب بڑھتے جا رہی ہے نہیں اب بہرحال یہ اعتراضہ سنیں اب ایک اعتراض سن لیجئے بڑا عجیب ہے اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے پھر ہر غیر مقلط کو آپ دیکھ لو اہلِ حدیث کو تو راک ضرور علاپتہ ہے کہ بخاری بادِ قرآن سب سے عظیم کتاب سب سے موتبر کتاب مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی روایت ان کو نہیں چلتی چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے جو فاروق عظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا وہ مر گیا لیکن جس ابو بھا جب رسول اللہ کی تشریف باوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سو بیا سو بیا سو بیا سو بیا بھی بولتے ہیں لوگ سو بیا جب آئیتی ہے اور لونڈی خوشخبری سنانے کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو تجھے ایک بھتیجہ پیدا ہوا ہے تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آساد ہے اب اس کے امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نکل کرتے ہیں کہ فلمہ ماتا ابو لہبین جب ابو لہب کی موت ہو گئی ابو لہب مر گیا ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو بہت بری حالت میں دیکھا اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے یہ حضرت عباس تھے حضرت عباس تھے حضور کے چچا جو ایمان لے آئے انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب ان کا بھائی تھا تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہیں قَالَ لَهُ مَازَ لَقِيْتَا حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا حال ہے تیرا قَالَ ابو لہبین ابو لہب نے جواب میں کہا لَمْ عَلْكَ بَادُكُمْ غَيْرَا أَنِّ سُقِيْتُو فِي حَازِهِ بِأَطَاقَتِ سَوَائِبِيَا کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد تم سے جدہ ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدہ ہونے کے بعد پھر انگلی کی طرح بشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سہراب کر لیا جاتا ہے اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سوہبیہ کو آزاد کیا تھا تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں یا اس نے جو رسول کے ملاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اس کے عواز اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دیا اللہ نے عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی سخت عذاب میں ہے سخت عذاب میں مختلہ ہے لیکن سب اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اللہ نے اس کے عذاب میں تقفیق فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کیلئے نجات دی جاتی ہے انگلی موم سے چوستا ہے اس میں ایک سراخ ہے اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور کچھ پیاز بجا لیتا ہے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک پر ہے اب آئیے ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آگئی تب ہم کیا کریں یہ کتاب ہے آپ کے سامنے کتاب کا نام ہے ماہ ربیل اول اور عید ملال لکھنے والا ومبئی کا ایک خبیص مولیت کفایت اللہ اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں ابن تیمیہ گلتے ہیں میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مریں گا پھر اس نے کتاب لکھی اس کا صفحہ نمبر گیارہ ہے اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تفسرہ کر رہا ہے وہی ابو لہب والی روایت اور یہ روایت کس میں ہے بخاری میں اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن مہدیسی نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سننے پہلے تاکہ پھر اس کا اطراز سمجھ میں آئے اس کو امام عبدالعزاق نے بھی لکھا جو امام بخاری ہے اور امام مسلم کے دادا استاد ہے شیخ میں ہے امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے ان کی المسنب کی جل نمبر سات صفحہ چار سو اٹھتر حدیث نمبر تیرہ دار نو سو پچھپن پر امام بہکی نے بھی اس کو لکھا سنن القبرہ میں جل سات سفہ اکسو باسٹھ پر اور دوسری کتاب میں امام بہکی کی دلائل النبوت جلد ایک سفہ اکسو چھبیس پر اور امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شروع البخاری جل نو سفہ نو سو پیتالیس پر امام بغوی نے شروع سننہ میں جل نو سفہ چھہتر حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسٹری پر حدت امام زائلی نے نصپر رعایہ میں جل تین سفہ اکسو اٹھ سٹھ پر حدت امام بدر الدین آئینی نے عمدت القاری شروع البخاری جل بیس سفہ پنچنوں پر اور خود غیر مقلدوں کے علامت الدہر ابن قصیر ابن قصیر نے سیرت النبوت جلد ایک سفہ دو سو چھو بیس پر لکھا اس کے علاوہ اور بھی مہدیسین نے کتاب اپنے اپنی کتابوں میں حدیث کو لکھا اب یہ روایہ جس پر اتفصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ روایہ صحیح نہیں کونسی روایہ صحیح نہیں بخاری کی کل تک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب بخاری کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے مگر آج ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ روایت پھر صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے پھر لکھتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ اس روایت کو اروہ نے بیان کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی کس سے سنا لہٰذا یہ روایت منقتے یعنی ضعیف ہے اروہ نے کہتے ہیں کہ اروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے سنا کہاں سے تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی سندھی میں انہوں نے اکتدہ میں بیان کر دیا کہ یہ حضرت حفظہ سے سنا حضرت حفظہ ام المومنین ہے تو پھر یہ روایت منقتے نہیں ہے پہلی بات اور دوسرا بلفرد اگر منقتے بھی مان لے تو وہ کم از کم تابعی تو ضرور ہے صحابی نہیں ہے تو اور تابعی بھی اگر روایت کر رہے ہیں اور پھر اروہ جو ہے وہ سقا ہے علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سچے راوی ہے زعید میں سے نہیں ہے مدلس راویوں میں نہیں ہے تو ان کی روایت پر اعتماد کیا جائیں گا منقتے بول کر زعید بول کر اس کو انکار نہیں کیا جائیں گا اور دوسری بات یہ روایت صحیح نہیں تو پھر بخاری کو آپ صحیح بولنا چھوڑ دیجئے اور پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ بخاری میں بھی بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں کل تک جب ہم یزید کے بارے میں ایک حدیث پر جرہ کرتے تھے قسططنیہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول نے کہا جس نے قسططنیہ کی جنگ میں شریک ہوا جو پہلی بار وہ بخش دیا گیا کہتے یزید اس میں شریک ہو گیا اور ہم اس پر بار بار کہتے تھے کہ اس کے دو راویے سے یا یہ ابن حمزہ سور ابن یزید یہ راوی دونوں جو ہے یہ قدری اور ناسبی فرقے کے لہٰذا یہ روایت موتے بار نہیں تو یہ غیر مقلد ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے کہتے بخاری میں بخاری میں بخاری بخاری کرتے تھے مگر اسی بخاری میں جب ابو لہب کی روایت آئی تو یہاں وہ کیوں کہ غیر موتے بار کیوں ہو گئی ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ روایت اگر منکتے ہیں تو یہ بات چودہ سو سال کے بعد کہ فیاد اللہ کے سمجھ میں آئی اب امام عبدالعزا کے سمجھ میں نہیں آئی امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئی امام بہکی کے سمجھ میں نہیں آئی امام اسکلانی کے سمجھ میں نہیں آئی امام بغوی کو سمجھ میں نہیں آئی حضرت امام آئینی کے سمجھ میں نہیں آئی خود ان کے علامہ ابن کثیر کے بھی سمجھ میں نہیں آئی اور حد تو یہ ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ چوک جائیں گے کہ ان کیا کنکن لوگوں نے خود انکم اللہوں نے لکھا ہے تو پہلی وجہ تو انہوں نے بیان کی کہ روایت ضعیف ہے تو کم از کم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اب مان لیا کہ بخاری کی ہر روایت موتبرر قابل عمل نہیں ہے مطلب کچھ روایت تو اس میں ضعیف بھی ہے ان میں کیے بھی ہے اب دوسری دلیل سنیے اس کی بڑی مدہدار دلیل ہے دوسری کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت قرآنی بیان کے خلاف ہے کیونکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہے بلکہ کوئی چیز پینے کے بھی قابل ہے جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ طبت یدہ ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور حدیث میں آیا ہے روایت میں آیا ہے کہ وہ ہاتھ چوستا ہے انگلی چوستا ہے تو پانی ملتا ہے جب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پانی کیسے چوستا ہے تو طبت یدہ والی آیت تو اس کو دک گئی امام بخاری کو نہیں دکھی ان کے پلے نہیں پڑا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تو اسی بقواسر غیر محتبر روایت میں بخاری میں کیوں لکھ رہی سارے اماموں کے کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اب رہا نہ باس نہ بجیں گی باسوری تو کیا قرآن میں طبت یدہ ابی لہب اس کا مطلب یہی ہے یہ جاہل کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بنتا ہے جیسی یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا وہ اسی ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے آخری تک اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں اور یہ آیت اترنے کے فوراں بعد وہ مرا بھی نہیں دو ہجری میں مرا ہے آیت مکہ میں اتری مر دو ہجری میں جنگِ بدر کے بعد تب تک ہاتھ سلامت رہے ہاتھ بھی تھا کھاتا پیتا تھا پیتا تھا تو یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنے نہیں ہے یہ عرب کا ماہورہ ہے جیسے جس کسی پہ لانتان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی ماں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا جیسے عرب میں ایک ماہورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بددعا کے لئے استعمال ہوتا تھا تیرے ہاتھ خاک آجود ہو جائے اس کا کیا مطلب تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائے تو اس کا مطلب یہ کہ تُو اپنے ہاتھ کو مشٹی میں بھراتا رہے یہ مطلب نہیں ہوتا تھا مطلب یہ کہ تُو کسی کی مئیت دیکھے تیرے عجیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تُو اپنے ہاتھوں سے اس کو مشٹی دے تیرے ہاتھ خاک آجود ہو جائے یہ اس کی مراد ہوتی تھی تو انہوں نے لائے کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے در کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے چلو مان لیتے ہیں حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کے لئے دو جواب ہے پہلا جواب آپ کو پھر یہ حدیث سے یہ روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آکے بتایا ہوں گا کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے اور ہاتھی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا 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 حالت نہیں دیکھی دیکھی اس کی کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہیں سے جدہ ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہوں لیکن اللہ کی طرف سے یہ تکفیب ہے اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارہ اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پر رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے نکلتا ہے کیا ارے آپ انگلی ڈائلیں موں میں پانی نکلیں گا اور اگر چوار ڈائلیں گے تو خون نکلے گا پانی تو نہیں نکلے گا پانی نہیں نکلتا نا یہ خلاف فطرت کام ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ملاد منانے کے سبت فیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جبکہ پانی نہیں نکلتا خلاف معمول بات ہے یہ معمولات کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے تو توٹے وے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے اور یہی بات ابو جہل ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا میں نے کہا نا ایک ملہ جو بولتا ہے آخری تک سب ہی وہی بولتے ہیں یہی بات میراج ربانی نے بھی کہا سن لیجی اس کو بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے میں تو بہت مر رہا ہوں لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا میں چوستا ہوں کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سوہیویہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تُو آزاد ہے کیونکہ جب میرا بھتیجہ محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آکر کے خوشخبری سنائی تھی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس خوشی میں اس خوشی میں میں نے چونکہ ایک خوشی منائی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر لحم فرما میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں لونڈی کی طرف اور اس کا یہ حال ہو اس کا وہ لہب کا اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کی یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ ادنوڑی کو قتل کر دیتا ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو اس کی بیوی دروازوں کے پر کانٹے ڈال کے داکھ گائیتی ہو نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو زندگی اس کی گزری ہو اور جس نے نبی کو سارے مکہ میں سب سے پہلے گالی دی ہو اور اللہ نے قرآن اتا رہا تھا طبت یدہ ابی لگ ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ اُبلی جس سے چچانے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی بولو ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی بھیس رہا ہے ہر پیر کو وہ چود رہا ہے استغفراللہ عقل یہ انکار ہے سورے یہ سورے لہب اس کا سبت یدابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے آچھا یہ انکار ہے اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے امام اسکلانی نے کیا ہے امام قستلانی نے کیا ہے امام عبدالرحمن بن جوزی نے کیا ہے حد تو یہ ہے کہ ان کے اببہ محمد بن عبدالعب نجی کے بیٹے نے بھی کیا ہے ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا ان کو اپنے گھر کی قبر نہیں ہے انہوں نے بھی کیا ہے سارے اماموں نے کیا کسی کو تبت یدہ ابھی لہے والی آیت سمجھ میں نہیں آئی یہ چودہ سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آگئے ہاتھ تو ٹوٹ گئے ہنگلی تو ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی نہ یار سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی کیوں قرآن میں آیا تبت یدہ ابھی لہے توڑ جائے ابو بکر کے ہاتھ تو آئیے ذرا پھر کفاروں کے بارے میں یہ بھی آیا تو اسی آیت کا مفہوم یہ نکال لیجئے سم من بکمن عم ین فہم لا یرجعون یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ اندھے ہیں ہاں ہو گئے نہ اندھے ہو گئے نہ بہرے ہو گئے نہ پاکل بولیں گے کیا نہیں اس کو قرآن میں صاحب موجود ہے اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تم سے مہورے کی زبان میں بھی گفتکو کرتے ہیں ہم مہورے بھی بیان کرتے ہیں تو یہاں کہا ابو جہل کے بارے میں کہا یہ گنگا ہے یہ بہرا ہے اندھا ہے تو کیا مطلب ابو جہل کو دیکھتا نہیں تھا دیکھو بس آیا تھا ہی پھر اندھا ہو گیا یہ یوں چلتا تھا نہیں وہ تو بدر میں آیا خبیص لڑا جنگ کیا جنگ میں مرا یہ ان کا استدلال ہے اچھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوڑ گئے تو ان کو علم غیب کہاں سے آ گیا کسی مفسرین نے وہ مرادی نہیں لی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوڑنے سے مراد یہ ہاتھ ہی ٹوڑ کر گر گئے اچھا یہ بتائیے صرف ہاتھ ٹوڑنا اتنے بڑے کافری کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے یہ یہ بڑا عذاب ہے بہت بڑا ہاتھ ٹوڑنا دنیا میں میں کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوڑی آتی ہے تو گویا پھر بہت بڑے عذاب میں ہے ان عقل کے گھوڑے دیکھو ان کے کہاں سے کادہ اڑا رہے ہیں تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوڑ گئے تو بھئیہ یہ آیت کے امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئے اور کہا یہ قرآن کا طبت یدہ کی آیت کا انکار ہے تو جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے تو تمہارے نزدیک امام بخاری کافر ہو گئے اب کل سے بخاری کو ماننا بن کر دو اب خبردار جو بخاری ہمارے سامنے پیش کی مگر ہمارے نزدیک تو الحمدللہ سامنہ الحمدللہ امام بخاری مسلمان نہیں آمیر المومنین فی الحدیث بھی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد وہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں لایا ان کے استاد عبدالرساق نے المصنف میں لایا اور ان سے پہلے کہ علماء نے امہ نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی اور اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے کمزور نہیں ہے مگر کتنے عقل کے گھوڑے دوڑایا انہوں نے اب آئیے ایک اور استدلیل سن لیجئے اس کی یہ سنیا تو ابو لہت اتنا بڑا دشمن رسول اور یہ خواب ہے خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت خواب خواب ہوتے ہیں شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوا شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوا خواب خواب ہے شیطان نے آ کر کے کہہ دیا یعنی حضرت عباس کو شیطان نے بتایا تو حضرت عباس حضور کے چچا کا خواب وہ کونسا خواب ہو گیا شیطانی خواب اور اس شیطانی خواب کو امام بخاری نے لگی ڈالا تو مہددس تو اس کو بولنا چاہیے یار امام بخاری کا باپ ہے یہ تو پھر کشف لگا رہا ہے پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے اللہ جانے کے وہ شیطان نے آ کے تو امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ارے یار عباس کو تو شیطان نے آ کے بتایا میں بخاری میں نہیں جیسا اس کو جگہ بخاری میں لکھ ڈالا ہوں مطلب اندازہ لگائیے کہ جب ان کے حقیدے کے خلاف آ جائے تو کتنے کمینے پن پر اتر جائیں اب بخاری کی حدیث کو پھر کیسے توڑ مموڑ کریں اور پھر اپنے کمینے پن میں اس کو شیطانی خواب بھی بولے حدیث کو ضعیب بھی بولے قرآن کے خلاف ہے بولے دنیا بھر کے حکم امام بخاری پر لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر اہل حدیث بولتے کس مو سے بولتے ہیں کیا اس کا وحیلو اس کا کیا وقع علمہ میرے عزیزو میرے بھائیو شبہات بہت زیادہ ہیں شبہات اس لئے زیادہ ہے کہ وہ حدیث تمہارے خلاف ہے اب یہ دوسرے چوزے کو سن لو میں اس کو چوزہ ہی بولتا ہوں بلکل چوزے وہ عام کی طرح لگتا ہے اس کا نام فیض ہے اور انگا بات کا ہے اب یہ ریکھئے یہ بھی اس کی حدیث پر تفسیرہ کر رہا ہے تو کہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی سوبیا کو آزاد کیا تھا اس کی غلام تھی لونڈی تھی اس نے بھتیجہ مجھے پیدا ہو اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیران اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجہ ہوا مجھے ایک لونڈی سوبیا کو آزاد کر دیا تو کہاں سوبیا کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا پس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے اتنے دن ڈیل ملتی ہے سبحان اللہ جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا نارے شروع کر دو پورے ہاں سے ہوا ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں سوال یہ سب سے پہلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے خواب اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا لیکن یہ بات تو ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جو نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا ہم وہ نہیں کر رہے لیکن سوال یہ خواب تھا خواب میں آپ نے یہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے ایسی ہو رہا چھوٹ دی جاری ہے وہاں بخیر نہیں سکر روایت کیا اس کو خواب کو اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں کوئی مسائل نکل رہے ہیں کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہمیں لانڈی آزاد کریں اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہیب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے پھر ٹھونڈی آزاد کرے پیسہ دے لیکن عمر کی سنت ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے عمر کی بھی نہیں ہے عثمان کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے اس لیے کہ رجدہ رہے اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں نہ حسن اور حسین کی ہے نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ ان تمام کی تو نہیں ہیں کیا محقیق ہے یہ لوگ مان گئے ہیں وہ خواب ہے پہلا تو خواب ہے اس کے سمجھ میں آگیا خواب امام بخاری کے سمجھ بھی نہیں آیا خواب ہے کر کے علی کی ڈالا ہوں آچھا دوسرا پھر وہ جو خواب ہے وہ حضرت عباد نے دور جہلت میں دیکھا تھا واہ واہ یہی بلبوتوں پہ اہلے حدیث بنتے ہو کیا اسی بلبوتے پہ یہی وجہ ہے کہ چوزیں مناظرہ نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے مناظرے میں اوقات پتا چل جاتی اپنی یہ مناظرے سے بھاکتے ہیں دس واہ دس کے دڑبے میں مرگے کی طرح آزان دیتے رہیں گے اس کو لیں گے موزین صاحب دڑبے میں مت آئیے مسجد میں آئیے نہیں نہیں میں مرگا ہوں دڑبے میں یہ آزان دوں گا وہاں نہیں دے سکتا ہوں خواب ہے کہ زمانے جہلت میں دیکھا اچھا ہے یہ خواب تو زمانے جہلت میں دیکھا ٹھیک ہے تو تیرے نزدی کے روایت موتے بر نہیں امام بخاری کو نہیں سمجھے یہ خواب زمانے جہلت میں دیکھا پھر بھی بخاری میں لگ لگ دیا امام بخاری اقل مند تھے ان کو پتا تھا کہ خواب حضرت عباس نے دیکھا کہاں ہے زمانے جہلت میں مکہ میں بیان ایمان لانے کے بعد مدینے میں کیا ہے ایمان لانے کے بعد کیا ہے تو جب ایمان لانے کے بعد کیا تو خواب اگرچہ دور جہلت میں دیکھا گیا مگر شہادت مومن کی اور وہ بھی رسول کے چچا کی اب اس پہ جہلت ملتا چلو عباس نے بیان کیا رسول اللہ نے تصدیق کی مور لگائی تو صحابہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور اسٹیم لے کے بیٹھ رہے تیرے کہ اللہ تب پہ مارو پھر جاہل کو پتا ہی نہیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں تو بنیادی ہیں پھر کیسے علیہ حدیث بن گیا خبیر تین حدیث کی بنیادی قسمیں ہیں جو اس کو نہیں پتا اور اپنے آپ کو علیہ حدیث کہہ رہا ہے پہلی قسمیں حدیث فیلی حدیث قولی اور تیسرا حدیث تقریری حدیث فیلی کیا کہ نبی پاک نے کچھ کیا کچھ عمل کیا مودیسین کہتے وہ بھی حدیث سنت ہو گیا حدیث بن گیا نبی نے کچھ فرمایا حدیث قولی وہ بھی حدیث ہو گیا وہ بھی سنت بن گیا اور نبی کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا کچھ بیان کیا اور رسول نے انکار نہ کیا تو وہ بھی حدیث اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری حدیث تقریری بھی بولتے ہیں حدیث سکوتی بھی بولتے ہیں دو نام آئے اس کے تو وہ حدیث ہے رسول اللہ نے انکار اس لیے نہیں کہا کہ وہ جان سے تھے کہ عباد جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں اگر جھوٹ کہتے ہیں اور اس حدیث کا اور اس خواب کی کوئی ê borrowed نہ ہوتے تو رسول اللہ فوراً عباد کو ٹوکٹر کہتے ہیں ابباد چھوٹی بات کیوں گڑتے ہو مگر نبی نے خاموش رکھ کے اس کی تائید کر دی کہ یہ ابباد جو کہہ رہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد چڑھ گیا کہا دیکھو اس سے صاحب کیا فضائل بیان ہوئے نہ کوئی فضائل کا مسئلہ نکلتا ہے کوئی نہ مسئلہ نکلتا ہے نہ کوئی حکام نکلتے اچھا اس کے پتا چل گیا کچھ نہیں نکلتا ہے امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ایک غیر موضوع کی روایہ جس کا کوئی فائدہ نہیں جس سے کچھ نکلتا نہیں وہ امام بخاری نے لالی تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری نے بخاری نے وہ بھی حدیث لائی جو پھلتو حدیث ہے تو ابھی جاہل کا نہ اس سے سمجھنا اس بات کے دلیل ہے کیا اور اس کے بعد اس نے مزاق اڑاتے ہوئے ایک بات کہی مزاق اڑاتے ہوئے کیا کہا کہاں جب ابو لہب جیسے کافر کوئی نام مل سکتا ہے تو جو نبی کی ولادت کا جشن منائے مومن ہو کے اس کو کتنا نام ملے گا نارے لگا ہو نارے تکبید ہو گیا یہ چھچورے پنے سے کچھ حل نہیں ہونے والا یہ کسی سنی بریلی نے نہیں کہا جاہلو پہلے دیکھ تو لو کس کس نے کہا ہے پہلے غریبان میں تو جھاک لو اوقات تمہاری کیا ہے مجھے پتا ہے کتنی کتابیں تم پڑھتے ہو اور کتنا بولتے ہو مطالعہ رتی برابر نہیں ہوتا ان کا یہ ہمارے کسی سنی بریلی عامہ آلہ حضرت نے نہیں کہا یہ امام عبدالرزاق نے لکھا بدترین کافیر نبی کی ولادت میں راحت دیا جاتا ہے تو اس مومن موحد توحید کے ماننے والے کا کیا کہنا جو نبی کی ملاد کی شب کو جشن مناتا ہے یہ شاہ عبدالق محدد دہلوی نے لکھا مہداری جن نبوت میں یہ حضرت امام قستلانی نے لکھا علمہ بولہ دنیا میں امام زرکانی نے لکھا شرع زرکانی کی اندر یہاں تک کہ اپنے کسیر نے لکھا اور دو صفحے تو میں دکھا دیتا ہوں ایک دلائل النبوت کا نسکہ امام بہکی نے دلائل النبوت میں وہی جملے لکھے یہ جل نمبر ایک ہے صفحہ ایک سو چھپیس ہے وہی روایت لکھیا اور اس کے بعد وہی انہوں نے تفسرہ کیا اور دوسرا اگر آپ صفحہ دیکھیں تو تھوڑا سا چوک جائیں گے ایک کتاب میرے پاس موجود ہے یہ نام کتاب کا مختصر سیرت الرسول اور اس وقت یہ ہاتھ میں ساتھ میں بھی لائیا ہوں کازے چھپیئے سعودیہ سے ہم نے نہیں چھپا کس کی لکھی بھی ہے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے بیٹے کی اس کا نام عبداللہ تھا اس نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر گیارہ پہ لکھا اور یہ انڈرلائن کیا وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں وہی تفسرہ کیا کالہ ابن الجوزی کہتا ہے امام ابن جوزی نکل کرتے ہیں کہ جب ابو لحب جیسے کا وہی بات لکھی کہ جب ابو لحب جیسے کافر کو جس کی مضمت قرآن میں موجود ہے جملہ سن لیجئے پہلے خود لکھ رہے ہیں وہ کہ جس کی مضمت قرآن میں موجود ہے او جیسے کافر کو جب نبی کی ملاد میں خوشی منانے پر راحت دی جاتی ہے تو اس مسلمان معاہد کا کیا کہنا جو رسول اللہ کا امتی ہو اور نبی کی ملاد میں خوشی مسررت کا اظہار کرتا ہو تو سب سے پہلے فتوہ تو محمد ابن عبدالواب نجدی کے بیٹے پہ لگاو تو کوئی مائکہ لا لہلے حدیث ہے ذرا میرے سامنے آئے اور ہمت ہو تو چیز فراق دلی کے ساتھ تم نے ہمارا مزاق اڑایا اور ہم پہ حکم لگایا اپنے باپ محمد ابن عبدالواب نجدی کے بیٹے پر عبداللہ پہ فتوہ لگا کے بتاو اور جن سعودیوں نے اس کو چھاپا اس کتاب کو ان پہ فتوہ لگاو دار السلام والوں پہ لگاو تو تمہارے گھر میں تو شادتیں موجود ہیں اور تم کو خود پتا نہیں اب آئیے اس پر تیسرا اعتراض سن لیجیے بے اکوف کا محراج ربانی کا یہ بھی دور کی لایا دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے حالانکہ وہ ابن عباس نہیں حضرت عباس نے بیان کیا ہے پہلے تو یہاں گلت چلو سبقت لسانیں چھوڑی ہو اس کا کردار کیا ہے بتائیے ماز اللہ استغفیر اللہ اس سے بڑی بھی توہین ہوں گی دیکھیں کسی حدیث کے انکار پر آ جائے تو کتنے بے باک ہو جائے کہتا عباس نے روایت کیا یا ابن عباس نے ان کا کردار کیا ہے کیا کردار ہے ان کا بھائی رسول اللہ کے چچا کا کردار خراب تھا جو نبی کے چچا کے کردار کو خراب ولے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث سرکار نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور عباس میرے باپ کی جگہ ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس آئے یہ صحیح روایت میں موجود ہے غالباً صحیح مسلم میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو میری تازیب اور عزت نہیں کرتے اللہ کے نبی کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اپنے چہروں کو ہم سے پھیر لیتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی حاجہ طلب نہ کر لیں ان سے اللہ کے نبی کو جلال آیا ممبر پہ تشریف لائے فرمایا لوگو تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے چچا کو تخلیف دیتے ہیں خبردار میرے چچا کو تخلیف دینا تمہارے نبی کو تخلیف دینا جس نے میرے چچا باس کو تخلیف دی اس نے مجھے تخلیف دی اور فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ اپنے خاندان والوں سے کڑ جائیں گے قیامت میں ہر رشتے کارڈ دیے جائیں گے سوائے میرے رشتے ہوگے میرے سارے رشتے منقطع نہیں ہوں گے سب جڑے ہوگے یہاں بھی چچا ہے یہ وہاں بھی چچا ہے ان کا کردار کیا ہے اب خبیز تیرا کیا کردار ہے کس ماں نے جنر کس باپ نے پیدا کیا تجھے پتہ نہیں یہ صحابی پر کمنٹ کرتے ہیں خبیز جب ان کے عقیدے کے خلاف کوئی شرم آنی چاہیے اس کے جملے سنو تنقید کر رہا ہے جب تنقید پر آ گیا بولتا ہے حضرت عباس نے اگر یہ خواب دیکھا تو ان کا کردار کیا ہے ماذا اللہ استقفیر اللہ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخارین ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہم تو گنہگار ہیں اگر جشن منائیں گے ہم نبی کی ولادت کو خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کی نہیں معاف کرے ہم نے کہا وہ جو خوشی منائیا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منائیا تھا کہ یہ خاتب النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دیم کے خلاب پولے گا تو وہ گلہ نبا دے تھا بچپن نہیں کینگا ارے اس کو یہ سی خوشی ہوئی تھی کہ اس کا حدیجہ پیدا ہوا تھا ہے کی نہیں نمبر ایک نمبر دو ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا تہلوہ میں ہتھایا تھا سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے پرنش کی تھی ابو طالب نے ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا اس کو یہی نام دیا گیا ہے ذرا قلب لگاؤ ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے سروں پہ بٹھایا ہے کندوں پہ بٹھایا ہے پہلوں میں بٹھایا ہے سب کچھ کیا ہے ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکہ عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے ان کے پیروں میں پھنائے جاتے ہیں اور شولے ان کی کھوپڑیوں سے جس نے اشارہ کیا لونڈی کو اس کو تو مقام مل رہا ہے کیا پانی چوستا ہے ہر پیر کو جس نے گودوں کھلایا منوں کھلایا جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڑھے ابو طالب کی لاچ سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا ہاں ہرے یہ ملادی ملاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے واللہ بتنا رہا ہوں ابو طالب نے جو محبت کی لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی اس کو فرقہ قیاسیہ نام دینا چاہیے بھئی میں بار بار کہتا ہوں ان کو حدیثیں پتا ہی نہیں ہے پہلے تو کہا کہ صاحب حضرت عباس کا کردار کیا تھا چلو پھر آئے گی بڑی کہا ابو لہب نے آزاد کیا لونڈی کو اس کو تو یہ راحت مل گئی اور ابو طالب حضور کے وہ چچا جنہوں نے گودوں میں کھلایا جنہوں نے نبی سے وہ محبت کی جو یہ ملادی بھی نہیں کرتے انہوں نے یہ تک کہا کفاروں سے کہ رسول اللہ تک آنے سے پہلے میری لاز سے گزرنا پڑھیں گا ان کے بارے میں جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ تو تخنوں تک آگ میں ہیں جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کا دماغ پکرا ہے تو ابو طالب اتنے سکت عذاب میں جو اتنی محبت کرنے والے رسول اللہ کے وہ تو گناہوں مطلب عذاب میں ہیں اور ابو لہب جیسا بخش دیا گیا صرف نبی کی ملاد منانے پر اور نبی کی ملاد نہیں منایا اس نے اس نے بھتیجہ سمجھ کے بنایا کہتا ہے کہا جب بھتیجہ سمجھ کے بنایا تو یہ نام ہے حالانکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہی محمد ہے جو میرے دین کے خلاف بات کریں گے یہ جو ہے توحید کی بات کریں گے تو وہیں گلازہ بات دیتا ہے ماذا اللہ سوال یہ ہے کہ جتنے مہدیسین نے اس حدیث سے استدلال کیا انہوں نے یہی تو کہا کہ جب ابو لہب بھتیجہ مان کر خوشی منا ہے تو یہ حال ہے تو ہم نبی منا کر مان کر مانا ہے تو کیا حال ہوں گا جب بھتیجہ مانا تو یہ حال ہے اور نبی مان لے تو اب جاہل کو پتا نہیں اگر وہ حدیث پڑھ دیتا ابو طالب کی پوری تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی اور وہ حدیث پاک کیا ذرا یہ میں سناتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کتاب العیبان حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ مسلم کی حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ یہی حضرت عباس سے روایت ہے وہ جو ابو لہب کے بارے میں جن کا خواب کا ذکر ہے یہی حضرت عباس حضور کے چچا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا بڑی نصرت کرتا تھا آپ کے لئے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا اے اللہ کے رسول اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا حدیث یہ ہے یہ نہیں بیان کر رہا ہے مطلب حضرت عباد کوئی آپ پہلے اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہا آپ نے کیا فائدہ پہنچا ہے اپنے چچا کو تو رسول اللہ نے کیا کہا ذرا سننی آفاظ سرکار نے فرمایا وَجَتُّهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ میں نے اس کو تک گھڑنے تک یسینے تک میں نے اس کو جہنم میں ڈوبا ہوا پایا سرکار کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں گھرک پایا ڈوبا ہوا پایا فَأَقْرَجْتُهُ الٰہ دَاہِن تو میں نے اسے کھیج کر کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے چچا ابو طالب کو خیچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا یہ تحدیث میں موجود ہے کہ عذاب تو بہت سخت تھا نبی کی مدد کرنے سے فائدہ کیا ملا کہ نبی فرمارے میں نے کھیج کر اس کو تخنوں تک کی آگ میں کر دیا تو دو باتیں ہوئی کہ نبی سے محبت کرنے کا سیلار مرد جو مقام ہے ایک کافر کو بھی ملا کہ عذاب میں تکفیف ہو گئی اور اسی پہ علماء کا کہ جب نبی کی محبت کرنے پر کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو مومن اگر محبت کرے تو بھی جہنم سے آزاد نہیں ہوں گا اچھا اور الفاظ کہہ رسول اللہ کے صحیح مسلم کے میں نے اپنے چچا کو پایا آگ میں ڈوبا ہوا میں نے کھیج کر تخنوں تک کر دیا کون نکال رہا ہے جہنم سے میں نے نکالا تو گویا اختیار بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جہنم میرے میری یہ رسائی کہ میں عذاب میں کمی کروانا چاہو تو رب نے اختیار دیا کہ میں عذاب میں کمی کروانا یہ کیوں نہیں بیان کیا اس لئے نہیں بیان کیا کہ نبی کے اختیار کی حدیث اختیار پتا چل جائیں گا سنی نعرہ لگائیں گے ہمارا عقیدے کی پول کھل جائیں تو چیخو پکار کے چوچو کا مربع بنا دیا اور پھر امام بخاری نے کیا الفاظ لائے وہ بھی سنیے پتا نہیں اب بخاری کو بھی ماننا بن کر دیں گے انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے بخاری کی حدیثیں جب ہم پیش کرتے جا رہے ہیں تو یہ دیرے دیرے حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں سعی بخاری کتاب الادب کتاب الادب کی حدیث نمبر چھے ازار دو سو آٹھ امام بخاری کے الفاظ یہ کہ آقا کہتے ہیں سرکار نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو تالی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا یہ میں ہوں جو میں نے تنا بچا کے تخنوں تک کر دیا پھر سوال یہ پیدا ہوں گا کہ بھئی پوری عذاب سے کیوں نہیں نکال دیا اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ مشریق کافر کی بخشی نہیں مگر محبت کا صلح اتنا تو ملا ابو لہب نے بھتیجہ سمجھ کے محبت کیا تو بھی اس کو صلح دے دیا گیا ابو تالی نے بھی بھتیجہ سمجھ کر کیا نبی سمجھ کر نہیں نبی سمجھ کر محبت کرتے تو ایمان لے آتے اور ایمان لے آتے تو عذاب میں جاتے ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے افضل ابو تالی بھوتے کیونکہ مقام محبت ہوتی لیکن ایمان نہ لائے نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں مگر سب سے کم تار اور ایک تر روایت میں واضح ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو خیچ کر تخنوں تک کی آگ میں کیا اور جہنم کا سب سے معمولی عذاب سب سے معمولی عذاب میرے چچا ابو تالیب کے لیے ہے اور وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے اس کی تپیس سے میرے چچا ابو تالیب کا دماغ کھچڑی کی طرح جیسے کھچڑی پکتی ہے چاول پکتے اس طرح پک 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 رہا ہے تو بہرحال رسول اللہ کا یہ اختیار بتایا گیا خلاف جا رہی ہے تو یہ تو اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو بھی صلاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیدائش کی خوشی منائے تو بھی اس پر انام و اکرام ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ ہمارا رت کیا کر رہے ہو بھائی ہمت ہو تو یہ بات آپ کے علامہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے صحابزادے عبداللہ نے لکھی ہے مختصہ صیرت الرسول اس پر فتوہ لگاؤ عبداللہ 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 ع کہ ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی لکھائے دلال النبوت وغیرہ میں اور بھی ان کے ملہوں نے لکھا ہے بھائی یہ روایتیں تو پہلے ان پہ تو فتوہ لگاؤ بعد میں پھر ادھر آنا آپ بریلیوں کی طرف تو ہم الحمدللہ اپنے اصلاف کو مانتے ہیں ہم دلیل اصلاف سے لیتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں لیتے تم میں حمد ہوتی تو ان کا رد کرتے اس کے جواب میں ان کے کتابوں سے لاتے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ ملاد نہ مناؤ یہ ثبوت میں پیش کرتے بلکہ اس کے برعکس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمہ نے ایسے کہی ایمہ جنہوں نے مستقیل ملاد النبی پر کتاب لکھی ابن کثیر نے ملاد پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام کیا پتا ہے کتابی کا نام ہے ملاد النبی ابن کثیر کی ملالی کاری نے ایک کتاب لکھی ملاد النبی پر امام جلال الدین سیوتی نے ملاد النبی پر کتاب لکھی متعدد علماء ہیں کم سے کم ابھی میرے پاس وہ فیرسٹ نہیں ہے ورنہ میں بتاتا جو میں نے تحقیق کی شبیس سے ستاویس کے قریب آئی امہ اکرام ہے جنہوں نے صرف ملاد النبی پر کتاب لکھی وہ اکیے بڑے بڑے امام ہے وہ تو یہ سب بیدھتی تھے یہی ایک توہیت کے ٹھیکے دار پیدا ہو گئے آج کل اب اس کی بھی سن لیجیے جرجس اب یہ ملاد نہیں مناتا تھا خبیس سمجھ رہے جشن ملاد نہیں منایا جشن یاشی منا لیا اس نے بھی ہم دیکھ لئے کیا وہ لوگ سمجھ گئے نوجوانوں تک آگئی یہ ہو بات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی کو عذاب کر دیا آپ تی بارہ ربیو لکھل کو جلوس نکالتے اس نے کہ آج نبی پیدا ہوئے میرے بھائیوں ترہ تصفر کرو ابو لہب نے بھی خوشی منائی اس نے اظہار کیا ابو لہب کو کچھ نہیں ملا اس لئے کہ اس نے محمد کو تو مانا محمد کی نہیں مانی جائل سے پوچھو محمد کو مانا ارے بھائی باپ کی بات تب مانے گا جو باپ کو مانے گا باپی کو نہ مانے تو باپ کی بات بھی نہیں مانے گا پہلے تو باپ مانے نا تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے نہ محمد کی مانا تو قابو لہب کو تو انعام کچھ بھی نہیں ملا اب آگے سن لیجیے اس کی دلیل محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی جی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مسلمان بھی محمد کو تو مانتا ہے لیکن محمد کی نہیں مانتا ہرس کیا رس کیا ہرس کیا رس کیا تو قلمہ پڑھ لیتے قلمہ کو بات ماناتی نہیں پڑھتا تو اور پڑھتا تھا بھی نہیں پڑھتا تھا وہ کہتا تھا ایشوار اللہ تیرے نام سب کو سنمتی کے بھگوانی قلمہ نہیں یہاں ہے اور اندرہ گاندی مری یہ قرائے کے تکموں نے اور راج سباہ کے ممبروں نے مسلمان ملہ مولویوں نے ہمیں ایسے لوگوں کو بھلہ نہیں کچھ بھلہ دکھا گئے ایسے لوگوں نے اندرہ گاندی کی سمادی پر جا کر تین تین مرتبہ قرآن کی تین مرتبہ قرآن خالی کی کلمہ تو یہی پڑھتا ہے تو یہ مسلمان آواز سمجھ میں آرہی ہے آپ کے کہا ابو لحب کو تو کچھ ملا نہیں تو کہتے بھائی وہ تو کافر تھا ہم مومن مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ تو گاندی بھی پڑھتا تھا ایشوار اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوانی یہ بھی تو کلمہ ہی ہے کلمہ نہیں تو کیا ہے تو گھر مقلد یہی کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ ہے بولتا ہو بتائیے جاہل اور اس کے بعد بھی تفسر آگیا کہا کہ یہ ملا لوگ اندرہ گاندی مریض کی سمجھ پہ تین دن تک قرآن کھانی کرے جر جس کو میرا چیلنج ہے یہ ثابت کر دے کہ وہ تین دن تک قرآن کھانی کرنے والے بریلی مولانا تھے اسے ثابت کر دے قیامات آ جائیں گے ثابت نہیں کریں گا یہ تمہاری باپ دادا تھے وہ تم ہی بے غیرت تھے جو آج بھی تلوے چاٹ رہے ہو کل بھی تلوے چاٹتے تھے آپ کو بتاؤں دیوبندی ہیں یہاں سن رہے ہیں سننی جیئے یہاں بڑے چلاتے بومبے میں جلوس حرام جلوس حرام کانپور میں جا کے بے اسر مدنی وہ قیادت کرتا ہے خبیص اب وہ مرگیاں تو محمود مدنی آ رہا ہے بھی اور وہاں میری تقریر کانپور میں گجیشہ سال میں نے یہ چیلنج کیا اور میرا پیپر چھپا میں نے کہا اگر تم میں غیرت اور شرم ہیں تو یہاں حکومت کو دکھانے کے لیے قیادت کر رہا ہے تو جلوس سنی لوگوں نے کیس دائر کیا ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں ہمہاں کے سنی علماء ہمہاں کے جو قاضی شہر ہیں مولانا مفتی ریاض صاحب کی بلا مقدمہ دائر کیا ہے کیس لڑ رہے ہیں کہ بھئی سنیوں کے حوالے کیا جائے مجمع سنیوں کا ہوتا ہے یہ لوگ تو ہوتے بھی نہیں ہیں وہ خبیص چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حسر مدنی اور محمود مدنی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کیوں صاحب حکومت کو دکھانے کے لیے مجورٹی دکھانے کے لیے میں نے وہاں چیلنج کیا خبیصو یہی بمبے میں جلوس بیدت اور حرام ہو جاتا ہے ناکپور میں حرام ہو جاتا ہے کانپور میں تمہارا سیاسی مفاد ہے تو جاید ہو جاتا ہے مطلب کاشی جاؤ تو رام رام اور کعبہ جاؤ تو اللہ اللہ جیسا دیش ویسا بھیس تمہیں شرم آنی چاہئے چلو پر پانی میں ڈھوپ مرو تو تمہارا مفاد ہو تو تم ایک ایسا کانفرنس رکھو ملاد منانا تمہارے حرام مگر کانفرنس میں رام دیو بابا کو بلانا جائز دیوبان کا جشن ست سالہ ہو سو سال کا جشن ہو تو اس میں اندرہ گانڈی کو بلایا یہ وہ ملہ تھے جنہوں نے قرآن خانیا کیے اس کو اسٹیک پہ بٹھایا اندرہ گانڈی کو عورت کو کھول ملہ نیچے بیٹھا اور اندرہ گانڈی کرسی پہ بیٹھی گئی ہے اور جب پرگام ختم ہوا تو اندرہ گانڈی نے کہا کہ آپ لوگ بڑے دیش بھکت ہیں میں چاہتی ہوں کہ سلام تو آپ پڑھتے نہیں ہیں اس کو بھی پتا تھا یہ سلام والے نہیں ہیں تو کم سے کم دیش بھکتی کا ایک میسیج جاہے یہاں سے کہ بھائی علماء دیوبان دیش کے بڑے دیش بھکت لوگ ہیں حالانکہ ہم دیکھیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں ہم دیش حب الوطنی والے لوگ ہیں بھکتی آنے ہوتے پوچھنے والے ہم دیش کو پوچھتے نہیں ہیں دیش سے محبت کرتے ہیں کہ جو لوگ کو احتیاط رکھے ہیں ہم محبت والے کرنے والے ہیں دیش سے ملک سے ہم دیش بھکت نہیں ہیں بھکتی آنے پوچھنے والا ہم دیش کی تھوڑی پوچھا کرتے ہیں ہمارے نزدیک سے اللہ کی پوچھا ہم دیش سے محبت کرنے والے اور ایسی محبت خدا کی قسم وقت آئے نا تو اس ملک کے لئے جان قربان کرنے کے لئے ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں اور کون کتنا ملک سے محبت کرتا ہے کل کا پروگرام ہے کمارڈی پورے میں جس کا نامی پروگرام ہے کل قصیر تعداد میں آپ آئے اسلام اگینس ٹیروریزم یہ انوان ہے کل میرے تطریر دکھاو بلکل بہت خات اسپیشل پروگرام ہے بلکل آپ قصیر تعداد میں آئے موس میں میں کل چہرے کھولوں گا کملش ٹیواری جیسے لوگ اگر گستاکی کر رہے ہیں تو اس کو شہ دینے والے کون لوگ ہیں ان کی ہمتیں کیسے بڑھ رہی ہیں آتنگوات کے نام پر یہ کر کون رہا ہے تو اندرہ گانڈی کہتی کہ آپ پڑھے دیج بھکتے ایک میسج جانا چاہیے جنہ گنا منا پڑھ لیا جائے تو سارے مللہوں نے جنہ گنا منا دینہ آئک جائے بھارت بھگ گیا ویدھاتا کھڑے ہو کر اور میں نے پچھلی بار شاید دکھایا بھی تھا یہ آپ کو یاد ہوں گا بہت بڑا مدرسہ دیو بندیوں کا ہتوڑا یوپی میں باندھا کے پاس وہاں پر ہر سال دیوالی کا جشن مناتے ہیں مللہ پبلک نہیں مللہ ڈھولوا جاتے ہیں مدرسے کے اندر ناشتے ہیں ناشنے والوں کو شیلڈ پچ پچ ہزار روپیا انعام میں دیتے ہیں وہاں پر سب جائز ہو جاتا اور ساری بیدھتیں بریلیوں میں نظر آتی ہے تو بہرحال یہ بیدھت نہیں ہے لیکن آخری بات میں بول کر ختم کر رہا ہوں اپنے سننی نوجوانوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر مخلی سانہ محبت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ گزالش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس ملات کے دلائل ایک دو نئی بے شمار ہے ہمارے اماموں کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس تعلق سے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں حدیثیں ہمارے پاس بتانے کیلئے موجود ہیں سری بھی ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ اور وہ ہے ہمارے جلوس میں جو ہم کچھ خورا فاتح کرتے ہیں اس وجہ سے جب یہ بولتے ہیں تو ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے یہ جلوس کے ناجائز ہونے پر حدیث نہیں پیش کر سئی مجھے بتا دے کوئی مائیکلال غیر مقلد کسی نے کبھی کوئی حدیث پیش کی ہو کہ رسول اللہ نے کہا جلوس نکالنا حرام ایک حدیث نہیں ملیں گے بلکہ ہم بے شمار ایسی حدیث کی کتابوں سے بتا دیں گے کہ نبی جب مدینے میں آئے تو حضور کی آمد پر جلوس نکالا لیا ہے نا جلوس اسلام میں تصور ہے جلوسوں کا لیکن یہ حدیث نکوٹ کریں گے یہ کیا بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ جلوس نکال رہے ہیں یہ عورتیں جا رہی ہیں ان کی یہ بے پردگی ہو رہی ہیں یہ مرد لوگ جا رہے ہیں یہ صاحب دیکھئے پانی ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں یہ ڈی جے بجا رہے ہیں ڈی جو پر ناچ رہے ہیں تھرک رہے ہیں خدا کی قسم اسلام میں نہ اس کے کوئی جواز کی صورتیں ہیں نہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہیں نہ ہم اس طرح کی کوئی دلیلوں کو جانتے ہیں نہ ہم عوام کی ان خرافاتوں سے راضی ہیں بلکہ جتنے علماء اہل سنت ہیں ہر کسی کا یہی قینہ اور فتوہ ہے یہ سب حرام و ناجائز ہیں ڈی جے بجانہ حرام ہم اس سے بیزار ہمارے علماء بیزار ہم اس کی سک مزمت کرتے ہیں اور اپنی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علماء کی مانتے ہیں اپنے علماء کی رتی برابر بھی عزت ہے ارے چلو اگر علماء کی عزت نہیں ہے آپ کے دل میں آپ علماء کے احترام نہیں کرتے اگر رسول کی رتی برابر بھی دل میں عزت ہے تو خدا کے واسطے آپ ڈی جے سے پریز کیجئے اس لئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے اس دن آپ ڈی جے بجاتے ہیں جس دن رسول اللہ خرافات و برائیوں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے وہ دن جس دن پیدائش ہوئی اس لئے آقا کی کہ خرافاتوں کو ختم کرنا ہے کفر و شرک کو مٹانا ہے گمرائیت کو ہٹانا ہے جو نبی آیا ہی اسی کام کے لئے اور آپ نے اسی کی ولادت کا دن ان کام اور خرافاتوں کے لئے بنا دیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے رسول اللہ کے قلب کو کتنی تخلیف پہنچا رہے ہیں یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کو تخلیف پہنچانا ہے آقا کی سری حدیث ہے دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے بلکہ سخت ناراض ہوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں لوگو میں ڈھول اور باجوں کو توڑنے کے لئے آیا ہوں ڈھول اور باجے شیطان کی آوازیں اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے ضرور وہ لوگ ہوں گے جو تین چیزوں کو حلال کر لیں گے فرماتے قسم و ذات کی جس کے قفزِ قدرت میں میری جان ہے اس کو آلہ حدیث نے احکامِ شریعت میں لکھا ہے اور غالباً امام حاکم کے حوالے سے لکھا ہے مجھے بھی یہ تو یاد نہیں کہ کس کے حوالے سے لکھا لیکن احکامِ شریعت میں آلہ حدیث نے اس کو کوٹ کیا ہے آقا کہتے ہیں میری امت میں ضرور وہ تین لوگ ہوں گے ضرور وہ تین لوگ ہوں گے جو حلال ٹھہرا لیں گے حالانکہ جس کے قفزِ قدرت میں میری جان ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو تم پر حرام کیا صحابہ نرس کے رسول اللہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں فرمایا ایک ریشم کا لباس میری امت میں ضرور ایسے مرد ہوں گے جو ریشم کا لباس پہنیں گے دوسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینہ میں نے اس کو حرام کیا اللہ نے حرام کیا لیکن زینہ کریں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے کہیں گے کوئی نہیں مات چلتا بھائی رنگ رنگ لیا ہے ماحول ہے اللہ نے پیدا کیا ہے موج مستی کرو دنیا میں آیا زینہ کو حلال ٹھہرائیں گے اور تیسرا آقا فرماتے دھول اور باجے تین کٹیگری میں فرمایا ہے زینہ کو حلال ٹھہرائیں گے ریشم کے لباس کو اور تیسرا کیا دھول اور باجے کو بتائیے اللہ کی نبی بیزار اس قوم سے اس لوگوں سے اور ہم ڈیجو پہ کووالیاں پیٹے ڈھول باجائیں موسکی کے ریکارڈ لگائیں موسکی باجائیں اور اس پہ تھرک رہے ناش رہے قدشتہ سال آپ کے بمبے میں دو ایسے ہاتھ سے ہوئے ایک بہت بڑا ہستہ ہوا اور ایک چھوٹے قسم کا چھوٹا تو یہ ہوا مجھے وہ ویڈیو دکھایا گیا میں نے دیکھا بھی ہے میرے پاس شاید موجود بھی ہے موبائل میں ڈیجو پہ ناش رہے کچھ لڑکے پورے سپیکروں کی تھپی گرتی ہے اور اس میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے وہ سپیکروں کے نیچے آئے اور زخمی ہوئے تو اللہ کا شکر تو کوئی مرا نہیں لیکن گدشتہ سال کا اخبار موجود ہے ہمارے جاوید بھائی بیٹھے انہوں نہیں میں پچھلے سال گدشتہ سال بمبئی میں پانچ دن تھا چار یا پانچ دن مجھے اخبار لاکے دیا ہوا انگریزی اخبار وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوں گا باستوں نے وہ اخبار کی ریپورٹی کہ رات میں جو ہمارے نوجوان گاڑیوں پہ پیٹرول پھوکتے ہیں اور بہت بڑے بڑے سٹینڈ دکھاتے ہیں اس میں سے دو لڑکوں کی موت ہو گئی ایکسیڈن ہونے سے بتائیے کہ یہ رسول اللہ کی صیرت ہے یہ آقا نے اس کام کے لئے ملاد منانے کے حکم دیا ہے یا یہ کام رہ گیا ملاد نہیں سوچنے کی بات ہے اس لئے گزارش نوجوانوں سے خدا کے واسطے جلوس میں سلیکے سے جائیے آپ نعرے لگائیے نعرے رسالت لگائیے یہ شڑ کھول کر بنیان کھول کر سینے دکھا کر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ اسلام بھی خلاب ہے آقا کی یہ حکم نہیں ہے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے سرکار فرماتے مومین کی پہچان یہ ہے دیکھیں کتنے پیارے جملے رسول اللہ کے فرمایا مومین کی پہچان یہ ہے کہ جب زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور جو ہے کب سے سب سے کمزور اور مظلوم قوم نظر آتا ہے جب زمین پر چلتا ہے آقا کہتے ہیں تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے مگر جب وہی میدان جہاد میں ہوتا ہے تو پہاڑ سے زیادہ مستحقم ہوتا ہے یہی تو ہوتا تھا کہ لوگ جب آتے تھے جاسوسی کے لیے اور بارشاہ بھیجا کرتے تھے کہ محمد کے لوگ جگہ جگہ فتح کیوں پا رہے ہیں کیوں دعوے ہو رہے ہیں کہ کیسر کو بھی فتح کیا جائیں گا کسرہ کو بھی فتح کیا جائیں گا تو وہاں کے تاجیب میں پڑھ جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ پیٹ دھسے ہوئے ہیں آنکھیں باہر ہیں ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آتی ہیں کمزوری کا یہ عالم ہتیاروں کے نام پر یہ باس کے پاس تلوارے بھی نہیں ہیں تو اٹھوں کی ہڈیاں پکڑے ہوئے ہیں وہ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں یہ لوگ کیسے فتح پائیں گے مگر جب وہی مجاہی جہاد میں ہوتے تب انہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان کی قوت انہیں پہاڑ سے زیادہ مستحکم کر دیتی اور ان میں سے وہ ایک کمزور ناتوا جس کے پیٹ دھسے ہوئے جس کی اتڑیاں نظر آ رہی ہو دددس کفاروں پر بھاری ہوتا تھا کیونکہ رسول اللہ کی اس نے اس فرمان پر عمل کیا تھا کہ جب زمین پر چلو تو عجیزی سے چلو ان کے ساری سے چلو اور جب جہاد میں آؤ تو مستحکم ہو کر آؤ ایک صحابی رسول اللہ کے اکڑ کر چلتے ہیں اللہ کے نبی نے بلایا اور جلال میں فرمایا کہ اپنی چال کو درست کر نگاہوں کو نچی کر سینے کو اندر کر کیا تو زمین پھار دیں گا کیا پہاڑوں کو توڑ دیں گا کیا کرنے والا ہے تو تیری عقاد ہے کہ زمین پھارے نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتا ہے تو پھر یہ اکڑ کس کو دکھا رہا ہے مگر ایک وہی صحابی دوسرے ہیں جن کو رسول اللہ نے کفاروں کے مقابلے میں بھیجا تو وہ اکڑ کے گئے تاکہ نے فرمایا اللہ کے ندیک سب سے بری چال یہ سینہ کڑا کے چلنا ہے مگر جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو اللہ کو یہی چال سب سے زیادہ پسند ہے تو بتا دیا کہ کب اکڑ نہ ہے اور کب آجیزی کرنا ہے ہم نے دونوں کا مرخ پلٹ دیا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہم ہیں جہاں کھڑے ہونا چاہیے وہاں سینے اندر ہوتے ہیں اور جہاں سینہ نہیں دکھانا چاہیے وہاں سینے دکھاتے پھرتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں تو جلوز میں آجیزی سے چلیے کپڑے کھول کر سینہ دکھانے سے کچھ نہیں ہونے والا نہ آپ زمین چیرنے والے ہیں نہ آسمان چیرنے والے ہیں آجیزی سے جائیں سنت نفی کا پیکر بن کر جائیں سروں پر ہو سکے کوشش کریں کہ امامہ پہنے اس دن کرتا اور پاجامہ ہو پہنے اور شٹ کی طرح اور اگر خدا کی قسم لاکھوں لوگ اگر کرتا پاجامہ اور اس طرح کے لباس میں ہو جو سنت نفی کا اور جب مشرقین اور کفار دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے واقعی اسلام اس سے کہتے ہیں کہ آج دیکھو ہر کوئی اپنے نفی کی سنت کے پیراہن میں نظر آ رہا ہے اپنے نفی کی سنت کو ادا کرتے رہا ہے اس طرح آپ جائیں جلوس میں اور سنت نفی ارگنائزیشن بومبے میں جو چل رہی ہے اس کا دو گزشتہ سال بھی جلوس نکالا گیا اس سال بھی جلوس نکالا جائیں گا کمارڈی پورا پانچویں گلی سے یہ جلوس کا آگاز ہوں گا اس میں سنت نفی ارگنائزیشن میں بہت سارے پڑے لکھے نوجوان اور ضعیفل عمر بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں ادھر عمر بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس میں ایسی بھی لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑے لکھے بھی اور ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں بہت ہی ڈسیپلین تہذیب اور تمدن کے دائرے میں جلوس نکالتا ہے شامل ہوتا ہے بڑے جلوس میں آپ اس جلوس میں تشریف لے جائیں ساتھ میں شرکت کریں ان کے ہاتھوں میں تختیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں ساتھ میں جن کے ہاتھوں میں تختیاں ہوتی ہیں اس پر سلوگن لکھے ہوتے ہیں کہ ڈی جے حرام ہے اس سے بچے رسول اللہ کی حدیثیں ہوتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہ چلتے ہیں جہاں جگہ مناسب ہوتی ہیں وہاں سب نعرے تکبیر و نعرے رسالت لگائے جاتے ہیں تو آپ ہو سکے تو سنی ہنفی آرگنیزیشن کے ایسے چو کے جلوس میں شامل ہو اور اس کا ساتھ دے تاکہ ڈی جے کے خلاف جو ایک مہیم چلا رہے ہیں ہم لوگ اس مہیم میں آپ بھی اگر ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانی بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا وہ مثال ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اگر ہم کوشش کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو تین سال میں اگر جلوس کا نقشہ پلڑ گیا انشاءاللہ تو ہمارا جلوس ایک مثالی جلوس ہو جائیں گا اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کہنے سننے میں جو لرجش و گلتی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا قُلْمُبِينَ بڑی سنجد